آج ہم انشاءاللہ فطرانے کے موضوع پر بات کریں گے جس کو صدقہ فطر، فطرانہ، زکاة الفطر بھی کہا جاتا ہے یہ وہ زکاة ہے جو رمضان کی روزے ختم ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اس کو زکاة الرؤوس، سر کی زکاة، زکاة الرقاب، گردن کی رقاب، گردن کی زکاة اور زکاة الابدان، جسم کی زکاة کا نام دیا جاتا ہے یعنی یہ بھی نام اس کے رکھے گئے ہیں لیکن عمومی طور پر اس پر صدقت الفطر یا زکاة الفطر کا نام بولا جاتا ہے جب صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صدقہ کا لفظ بھی زکاة کے لئے آتا ہے جو مسلمان پر واجب ہوتی ہے جیسا کہ سورة توبہ میں انما صدقات للفقراء والی آیت میں آتا ہے جبکہ وہاں صدقات سے مراد زکاة ہے اس کو زکاة الفطر کہا جاتا ہے یعنی فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا فطرت پر پیدا ہونا گویا یہ انسان کی جان کی زکاة ہے نفس کو پاک اور صاف کرنے کے لئے ہے زکاة کے لغوی معنی بھی طہارت اور کسی چیز کا فروغ پانا اور برکت کے لئے استعمال ہوتا ہے فطرہ یہ اس کا مادہ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کا کھولنا اور اس کو نمائع کرنا اور شرع استلاح میں یعنی دین کی استلاح میں زکاة الفطر کا معنی ہے یا تعریف یہ ہے کہ یہ وہ صدقہ ہے جو رمضان کی روزوں کے ختم ہونے پر ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے تاکہ وہ اسے پاک کر سکے سبحان اللہ سارا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بھی مزید پاکیزگی کی ضرورت ہے پہلے جسمانی طور پر انسان روزہ رکھ کے پاکیزگی حاصل کرتا ہے تسکیہ اور تقوی حاصل کرتا ہے اور پھر آخر میں مال خرچ کر کے تسکیہ حاصل کرتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان روزے دار پر جو کام کرنے واجب ہوتے ہیں ان میں سے کہیں کوئی مخالفت نہ سرزد ہو گئی ہو تو یہ دراصل اس کا کفارہ ہے اور روزے رکھنے سے انسان ایک فریضہ ادا کرتا ہے اور روزے ختم ہونے کے بعد شبال کے مہینے کے شروع ہونے پر یہ دوسرا فریضہ ہے جو ادا کیا جاتا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس صدقہ کو فطر کی طرف اس لئے مضاف کیا گیا ہے کیونکہ یہ رمضان کی روزے ختم ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے یعنی فطرہ کا مطلب ہے کھولنا کیونکہ رمضان کے بعد روزہ نہیں رکھا جاتا ہے اس لئے اس کا نام صدقت الفطر رکھا گیا یعنی روزے کھولنے کا صدقہ زکاة الفطر یا صدقہ فطر جو ہے یا فطرانہ جو ہے حجرت کے دوسرے سال واجب ہوا اسی سال زکاة پرز ہوئی یہ اسی سال ہوا جس سال رمضان کے روزے پرز ہوئے یہ صدقہ ہر چھوٹے بڑے مرد عورت آزاد غلام ہر مسلمان پر واجب ہے اس کے اہمیت کے بارے میں سنن نبی دعوت میں ایک روایت آتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لئے لغب اور بہودہ اقوال اور افعال صرف پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکاة ہے جو قبول کر لی گئی اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ زکاة الفطری طورتن طورتن یعنی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطری طورتن للسائمی من اللغب والرففی وطومتن للمساکینی من اداہا قبل السلاتی فہی زکاة مقبولتن ومن اداہا بعد السلاتی فہی صدقتن من الصدقات تو آپ کے فرمان میں طورہ کا لفظ آیا ہے یعنی طورہ کا لفظ طہارت سے ہے یعنی یہ اس شخص کے نفس کو پاک کرنے کے لیے جو رمضان کی روزے رکھتا ہے اور رفس کا معنی فہش کلامی ہے اور طومہ کا لفظ میں حدیث میں آرہا ہے اس سے مراد وہ کھانا ہے جو کھایا جاتا ہے اور من اداہا قبل السلات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں فہی زکاة مقبولتن اس میں زکاة سے مراد صدقت الفطر ہے اور ورنہ صدقتن من صدقات یہ عام صدقے کی طرح ایک صدقہ شمار ہوگا اگر نماز کے بعد ادا کیا گیا صدقہ فطر کی مشروعیت کی بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سی اس میں فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو جیسے اس حدیث میں آیا ہے کہ یہ روزدار کے لیے اس کی لغب اور فہش باتوں سے طہارت کر دیتا ہے روزے کی کمی کو تاہی پوری کرنے کا سبب ہے وقی بن جراح کہتے ہیں کہ زکاة الفطر کی رمضان کے مہینے کے لیے وہی حیثیت ہے جو نماز میں سجدہ صحب کی ہے یہ صدقہ روزے کی کمی کو اسی طرح پورا کر دیتا ہے جیسے سجدہ صحب نماز کی کمی کو پورا کر دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ غریب کے لیے عید کے دن خوشی کا سبب ہے اور یہ مساکین کا کھانا ہے تاکہ وہ عید کے دن اس صدقے کی وجہ سے لوگوں سے مانگنے سے بے نیاز ہو جائیں اور عید کی خوشیوں میں مالداروں کے ساتھ شریک ہو جائیں اور اسی طرح یہ ہے کہ جسم کی زکاة کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے سالوں میں سے ایک سال تک اس جسم کو یعنی ہمارے جسم کو باقی رکھا پچھلے رمضان سے لے کے اب تک اور ہم پر ایک احسان فرمایا اس لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یہ صدقہ ادا کر کے اسی لیے یہ چھوٹے بچے پر بھی مجنون پر بھی جن پر روزہ واجب ہے نہیں ہے سب کے لیے جس کے ذمہ کوئی کرس کی ادایگی ہو تو کرس کی ادایگی سے پہلے صدقہ تلکی طرح ادا کرنا واجب ہے یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ادا کی ہیں جیسا کہ قربانی کے جانور کو پیش کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے قرب کی جاتی ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق ادا فرمائی تو اختتام پر ریچولز کے قربانی کی جاتی ہے نظمالی صدقہ کیا جاتا ہے اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد آخر میں ایک مالی صدقہ ادا کیا جاتا ہے اور معین وقت پر اس کا ایک limited time ہے جس کے اندر اس کو ادا کرنے سے ہی یہ ثواب اور عجر عظیمہ حاصل ہوتا ہے صدقہ فطر کی شرائط جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا میٹ بارہ کام کرتی ہے جو مسلم نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر انسان پر آزاد ہو یا غلام ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو خجوروں کا ایک سا یا جوہ کا ایک سا صدقہ فطر مقرر کیا یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اتنی مقدار میں اناج یا غلے کا مالک ہو جو غزہ اس کے لئے کافی ہو اور اس کے اہل و عیال کے لئے کافی ہو اور اس کے پاس عید کے دن اور رات کی خوراک سے زیادہ مقدار میں خوراک ہو اور اس کے ساتھ اس کی اصل ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوں یعنی اگر کسی کے پاس اس دن کا کھانا ہے اور اس سے ایکسٹرا ہے تو اس کو بھی یہ زکاة ادا کرنی ہو یعنی غریبوں پر بھی ہے یہ صدقہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ پتر پترانہ مقرر کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں آتا اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اگر آپ ویسے صدقہ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ عام شمار ہوگا وہ اس دائرے میں نہیں ہوگا اور یہ اس صدقے کو ادا کرنے کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا اور اس پر جو بے پناہ عجر ہے وہ عجر حاصل نہیں ہوگا ونہ صدقہ تو ہو ہی جائے گا اور یہ نیت جو ہے یہ ادا کرنے سے پہلے ہوگی نہ کہ ادا کرنے کے بعد اور نیت کو تبدیل کرنا اس معاملے میں اور چینج کرنا کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا یہ درست نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے سنت قربزی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح و نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیتے تھے نماز کے لیے جانے سے پہلے اور یہ ہے کہ ہر شخص خود بھی ادا کر سکتا ہے اور گھر کا بڑا جو ہے وہ بھی سب گھر والوں کی طرف سے اپنے بچوں بہرہ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے یعنی جن کا خرچ اس کے ذمہ ہے جن کی وہ کفالت کرتا ہے وہ اس کو ان سب کی طرف سے ادا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے آزاد غلام کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے صدقہ تلفطر ادا کرنے کا حکم دیا جن کا خرچ تو مٹھاتے ہو یعنی اگر آپ کسی کوئی آپ کی زیرے کفالت ہے اور اس کا خرچہ آپ کرتے ہیں اور آپ کی گھر میں رہتا ہے تو اس کا بھی آپ ادا کریں گے علماء نے اس کے بہت سے فائدے بتائے ہیں اور اس کے اندر بہت سے پوائنٹس نکالے ہیں صلح المنجد کی کتاب ہے جس میں انہوں نے پچاس نکتے اس صدقت الفطر سے نکالے ہیں ان کا کچھ ذکر کروں گی یہاں پر یہ کچھ علمی فوائد اور اقوال وغیرہ کے خلاصے کا مجموعہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے صدقہ فطر کو عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے اور عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے تو یہ تقرب حاصل کرنے کے عظیم آمال میں سے ہے اور اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے روزے سے جڑا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے جیسے پہلے بھی ہو چکے کہ صدقہ فطر واجبی صدقہ ہے یعنی اس میں آپ کی آپشن نہیں ہے آپ کو دینا ہی دینا ہے اور اس کے واجب ہونے کی دو وجوہات ہیں نمبر ایک یہ کہ یہ روزے دار کو لغم اور جنسی باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے اور دوسرا یہ کہ یہ عید الفطر کے دن مساکین کا کھانا ہے صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ مساکین اور نادر محتاج فقراء کے لیے فراخی کی جائے اور اس دن ان کو مانگنے اور لوگوں کے منتیں کرنے اور ان کے آگے ہاتھ پہلانے سے بے نیاز کیا جائے صدقہ فطر جائے تذکیہ نفس کا ذریعہ ہے یعنی جسے ہم آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ علمات نفسی تقوہا وزکیہا تو تذکیہ کرنے کے لیے کچھ عامال کرنا ضروری ہوتے ہیں جن میں سے ایک عمل یہ بھی ہے پھر یہ کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور پھر یہ کہ یہ صدقہ اس پر بھی فرض ہے جو خواہ روزہ نہ بھی رکھے روزہ نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے انتہائی بڑھاپہ ہو یا کوئی مستقل بیمار ہو یا ایسی بیماری ہو یا یہ کہ عورت حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا بچے کے لیے نقصان دے ہو اور اس میں روزہ نہیں رکھے تو وہ بھی یہ صدقہ ادا کریں گے لیکن حمل میں جو بچہ ہے پیٹ کا بچہ جو ہے اس کا صدقہ نہیں ادا ہوگا جب تک وہ دنیا میں آ نہیں جاتا پیدا نہیں ہو جاتا لیکن اگر کوئی بیسی دینا چاہے تو مصطاب ہے صدقہ ہی ہے نکل جائے واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے اگر دینا چاہے تو اور بات ہے پھر یہ کہ صدقہ فطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے اس سے پہلے نکال سکتے ہیں لیکن وجوب کا ٹائم جو ہے وہ آخری روزے کے اختتام پر ہے مثلا جو صورج کے غروب ہونے سے پہلے شادی کر لے یا اس کا بچہ پیدا کر لے یعنی بچہ پیدا ہو جائے یا وہ اسلام قبول کر چکا ہو تو اس پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد یہ عمال کیے ہوں تو اس صورت میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا یعنی یہ ٹیکنیکل سی بات ہے مثلا ایک بچہ مغرب سے بعد پیدا ہوا ہے تو اس پر واجب نہیں اگر مغرب سے پہلے یعنی رمضان کی اندر پیدا ہوا تو اور بات ہے اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھے تو اس پر یہ صدقہ آئے گا لیکن اگر سورج غروب ہونے کے بعد اس نے پڑھا تو اس پر یہ واجب نہیں دے تو مستحب ہے پسندیدہ ہے اسی طرح جو شخص واجب ہونے کا وقت پانے سے پہلے فوت ہو جائے مثلا مغرب سے پہلے پہلے کسی کی جان نکل جائے تو اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہوگا لیکن اگر اس کی جان نکلی ہے مغرب کی آزان کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد تو پھر اس کے اوپر یعنی ایک کرز ہوگا اس کو ادا کرنا ہوگا اس کو دفن آنے سے پہلے پھر یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کا کوئی نساب مقرر نہیں کہ آپ صاحب نساب ہو اور زکاة دوسری دیتے ہو تو تب ہی آپ کے اوپر یہ لازم ہے نہیں ہر وہ آدمی جو اپنی خوراق یعنی اپنی ذاتی اور اپنے کمبے کی پرورش کر رہا ہو اور اس کے پاس اس دن عید کے دن یا اس رات سے زائد غلہ موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر باجب ہوگا پھر ہر انسان اپنے اور اپنے زیرے کفالت لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی ہاں بیوی کے پاس مال ہو بھی اپنے بچوں کی طرف سے اپنی محتاج اولاد اور محتاج والدین یعنی اگر والدین اس کے پاس رہتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی اور اگر کوئی بیٹی جیسے طلاق کے بعد یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی ہے تو اس کی طرف سے بھی کہ گھر کے ذمہ دار کو یہ سب کچھ اسی طرح اس بیٹی کی طرف سے بھی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور وہ ابھی اسی گھر میں رہی ہے ماں باپ کے ان کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا اولاد اگر مالدار ہے تو اس پر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں یعنی اگر بچے جو ہیں وہ خود کماتے ہیں اپنے گھر والے ہیں تو پھر باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کی طرف سے ادا کرے وہ اپنا خود کریں گے اپنی طرف سے اپنے فیملیز کی طرف سے لیکن جو ڈیپینڈنٹ اولاد ہے گھر میں رہ رہی ہے باپ کے ساتھ رہ رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو ان کا وہ ادا کرے گا پھر اسی طرح طلاق رجی کی صورت میں شوہر کا بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے لیکن اگر کوئی بیوی طلاق بائنہ لے چکی ہے یا سرکشی دکھا کے وہ ناراض ہو کے گھر سے نکل چکی ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کرنا ہوگا اسی طرح بیٹے کے ذمہ سوتیلی ماہ کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں یعنی اگر کوئی بچہ اپنے محتاج باپ کی بیوی کی طرف سے صدقہ ادا کرنا چاہے تو ضروری نہیں اگر کرے تو احسان ہے کیونکہ بیٹے کے اوپر باپ کی بیوی کا نان نفقہ لازم نہیں واجب نہیں ہے اگر وہ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہے لیکن اگر وہ نہیں دے سکتا یا نہیں دیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اسی طرح اولاد اگرچہ مالدار ہو لیکن اگر والد ان کی طرف سے دینا چاہے تو دینے میں حرج کوئی نہیں ہے یہ ثواب کا کام ہے لیکن اس پر واجب نہیں دیکھیں یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں کنپیوزن نہ ہو ایک ہے واجب لازم ہے آپ نہیں دینا اور ایک یہ ہے کہ آپ نے آپ دینا چاہے تو دے دیں اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے اولاد اگر مالدار ہو تو اپنا خود دے گی لیکن اگر والد کہنے یہ بچے میں اپنی طرف سے بھی دے رہا ہوں تو خوشی سے دے دیں وہ ادا ہو جائے گا پھر انسان جن کے خرچ کا ذمہ دار نہیں ان کی اجازت سے ان کا صدقہ پتر دے سکتا ہے چیئے کیونکہ بعض وقت ایسے رشتدار گھر پہ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ آپ کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں یعنی ویک ہوم اگر آپ دیکھیں تو لوگ بعض وقت اپنے دور پان کے مہتاج رشتداروں کو اپنے گھر لے آتے ہیں تو ان لوگوں کو پھر ان کی طرف سے بھی یعنی جو ٹیکنیکلی آپ کی کفالت میں نہیں ہیں لازمی طور پر لیکن ویسے آپ احسان کے درجے میں ان کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں اسی طرح مالک کے ذمہ اپنے مسلمان خادموں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں مثلا سرمنٹ صاحب کے گھر میں تو آپ آپ کے لئے ضروری نہیں کہ آپ ادا کریں لیکن اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا پھر یتیم کا صدقہ فطر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے یعنی جو شخص یتیم کی رضاکارانہ طور پر پرورش کر رہا ہے اس کے لئے یتیم کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں اگر یتیم کے پاس مال ہے تو اس مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا اگر اس کے پاس مال نہیں تو یتیم کا صدقہ فطر اس شخص پر ادا کرنا واجب ہے جو شرعی طور پر یتیم کو خرچ دینے کا ذمہ دار ہے پھر صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے غلے کا ایک سا ابو سعید خدری مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہے یہ اس آدمی کی ہتھیلیوں کے چار چلو بنتے ہیں جس کی جسمانی بناوٹ درمیان درجے کی چوٹا بالکل بھی نہ اور بہت بڑا بھی نہ ہو چار چلو بنتے ہیں اور طول اور بزن اس چیز کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہیں جن چیزوں سے سا بھر جاتا ہے اگر آپ نے طول کر ایک سا نکالنا ہو تو یہ یقین دھیانی کرنا ضروری ہے کہ یہ طول لسا کے برابر ہو چکا ہے جس کے مطابق آپ نکال رہے ہیں اور یہ تقریباً تین کلو چاول بنتے ہیں چلو کی بات ہے نا تو ہتھیلی ایک چلو جیسے ہوتا ہے دو ملا کے نہیں دو ملا کے پھر دو ہو جائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ فطر کسی بھی کھانے سے نکالا جا سکتا ہے جس کو لوگ بطور غزہ استعمال کرتے ہیں جیسے گندم ہے مکی ہے چاول ہے لوبیا ہے مسور کی ڈال ہے چنے کی ڈال ہے جو لوگوں کی غزہ اور خوراک بنتے ہیں جو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے ایک سا کو فرض ٹھہرایا ہے اور صحابہ کرام صدقہ فطر اس چیز کا نکالا کرتے تھے جس کو وہ خود بطور غزہ استعمال کرتے تھے یعنی ہر علاقے کے کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں مقصد چونکہ غریبوں کو کھلانا ہے اس لیے وہ اس چیز میں سے نکال دے تھے جس کو خود استعمال کیا کرتے تھے یعنی بنیادی غزہ جو بیسک اسی لیے آپ چینی کا فطرانہ نہیں دے سکتے چینی بدلے میں نہیں دے سکتے یا اسی طرح چائے نہیں دے سکتے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اسینشلز میں ہیں یا بیسک آپ کی غزہ ہے یا سٹیپل پوٹ وہ نہیں ہیں بلکہ یہ تو ایکسٹرز ہیں لیکن ڈبوں میں پیک شدہ غزہی اجناس سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ نے آپ بزن دیکھ لیتے ہیں ان کا اور چاول جو ہیں وہ پیکٹ میں ہیں تو پیکٹ بھی دے سکتے ضروری نہیں کہ کھول کے اس کو کھلا کر کے چلو ناپ ناپ کے آپ دے اندازے سے آپ ڈبوں میں پیک جو چیزیں ہیں ان میں سے بھی دے سکتے ہیں جیسے بعضوں کا چینے بغیرہ پیکٹ ہوتے ہیں یا ٹن پیکٹ ہوتے ہیں تو بس شرط یہی ہے کہ عام لوگ کھاتے ہوں جیسے لوبیاں ہیں چنے ہیں مکی ہیں مٹر ہیں پھلیاں ہیں یہ چیزیں بھی صدقہ فطر میں نکالی جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے صحیح ماپ تول کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے پھر یہ ہے کہ صدقہ فطر ایک سانس سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو زیادہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا صدقہ فطر میں کھانے کی جگہ بہت سے علماء قیمت ادا کرنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں یعنی کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تورما استعمال کیا تو اس لیے صرف کھانا ہی دینا چاہیے یعنی راشن وغیرہ نکالنا چاہیے لیکن یہ کہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ کرنسی عام نہیں تھی یا تو بڑے سکھے تھے درم و دینار تو اتنی چھوٹی چیز کو ناپنے کے لیے کوئی سکھا نہیں تھا کہ اس کی قیمت بتائی جاتی کہ اتنی قیمت ادا کر دی جائے اور عام طور پر صدقہ جو تھا وہ اجناس کی شکل میں نکالا جاتا تھا لیکن آج سہولت کے لیے اگر نکالی کی صورت میں بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں اور افضل تو یہی ہے کہ کھانے کی کوئی چیز دی جائے لیکن اگر کھانے کی چیز نہیں دے سکتے نہیں پہنچا سکتے تو آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں مسئلہ نا اب جس طرح لوگوں کا رہنے کا لائف سٹائل ہے تو اور خصوصا کرونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہیں اور مساکین لینے والے بھی اور دینے والے بھی تو ایسی صورت میں پیسے تو آپ ہی ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی کے لیے یا آپ کسی بھی ذریعے سے اس کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں یعنی کسی بھی وائر کے ذریعے لیکن فزیکلی فوڈ لے کر کسی کے گھر تک جانا یا پہنچانا بعض لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں این بیچ سمندر کے رہتے ہیں بعض لوگ شپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کسی دور پاک جزیرے میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں ان کے پاس کوئی مسکین وغیرہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں دیہاتوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ لوگ غلے کو بطور کرنسی استعمال کرتے ہیں یعنی اور یہی صورت اہد رسالت میں مچھی اور تومہ کا لفظ اگرچہ خوراک کے لیے آتا ہے لیکن تومہ کا لفظ کسی اور حکمت کیا ہے کیونکہ صدقہ فطر میں رقم دینے سے یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے یعنی کھانے پینے کی بجائے کسی اور کام میں استعمال کر لے یعنی مراد اس سے یہ کہ جیسے کوئی کسی بچے کی فیس دے رہا ہے یا پڑھائی پر لگا رہا ہے جیسے عام صدقات اور مال زکاة ہوتی ہے تو صدقہ فطر جو ہے اس کو کھانے پر ہی استعمال ہونا چاہیے اللہ یہ کہ آپ جب پیسہ دے دیتے ہیں تو پھر جو جس کو دیا ہے اس کی شدید ضرورت پر بھی depend کرتا ہے صدقہ فطر کو نکالنے کی دو اوقات ہیں ایک مستحب وقت ہے اور ایک جائز وقت ہے مستحب وقت تو عید کے صبح صبح رہے نکالنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر اس وقت ادا کرنا ہے جس وقت لوگ عید کے لئے نکلے ہو نہ نکلے ہو یعنی کہ نکلنے سے پہلے دینا اب عید کے لئے نہیں نکلے اسی لئے عید الفطر کو تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھنا مسنون ہے تاکہ لوگ اپنا اپنا صدقہ فطر ادا کر سکیں اور جہاں تک جائز وقت کی بات ہے تو وہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے نکالا جا سکتا بہت دن پہلے نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے یعنی فترانے کو نکالنے کا اول وقت جو ہے عمر سے روایتہ وہ کہتے ہیں لوگ انہیں عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے صدقہ فطر دے دیتے تھے یعنی جو صدقہ وصول کرنے پر متعین ہوتے تھے لیکن دو دن سے پہلے نہ نکالا جائے اور اگر نکال چکے تو بہتر ہے دھور آ لیں کیونکہ صحابہ کی سنت یہی ہے پھر اسی طرح صدقہ فطر میں نائب مقرر کرنے کا جواز بھی ہے ٹھیک ہے کہ مثلا آپ اپنا صدقہ کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتے ہیں کسی ارگنائزیشن کو دے سکتے ہیں اور وہ آپ کے بہاب پر آگے ڈسٹریبیوٹ کریں یہ طریقہ بھی درست ہے یعنی بعض وقت آپ مسکین کو ڈائریکٹ ہاتھ میں دیتے ہیں اور بعض وقت آپ کسی ارگنائزیشن کو دیتے ہیں تاکہ وہ آگے پہنچا دیں اور صرف یہ ہے کہ یہ انہی کو دیں انہی تنظیموں کو دیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ نماز سے پہلے آپ کا صدقہ فطر غریبوں تک پہنچا دیں گی اس کو سال بھر جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے اور جان بوچ کر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے صدقہ فطر کو اور یہ حرام ہے اگر کوئی مؤخر کرتا ہے تو اس پہ قضاء تو لازم ہوگی لیکن وہ عجر و ثواب کو دے گا عید کی نماز ادا کرنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا یعنی مقروح میں سے آتا ہے ہو جائے گا لیکن وہ مستحب اور جو افضل وقت ہے یہ تقرب کا وقت ہے وہ نکل گیا اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا چنانچہ جس نے اسے نماز اید سے پہلے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکاة ہے جو قبول کر لی گئی اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے صدقہ ہے ایک اور اس کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا اور وہ ہے فقیر لوگوں کو خوشی کے دن مانگنے سے بے نیاز کرنا صدقہ فطر کا اگر وقت نکل جائے کسی وجہ سے مثلا آپ سوتے رہ گئے آپ کی پوری نیت یہ تھی کہ آپ صبح صبح اٹھ کے دے دیں گے لیکن رات آپ جاگتے رہے تو صبح آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور نماز بھی ہو گئی قضاء ہو گیا سب کوئی نماز بھی قضاء صدقہ بھی قضاء تو ایسی صورت میں پھر صدقہ فطر ساکت نہیں ہوگا کیونکہ یہ واجب ہے ایک فرض ہے آپ کے اوپر اور تو یہ مستحق لوگوں کا کرزہ ہے بہرحال جس وقت آپ کی آنکھ کھلے گی یا جس وقت آپ کو موقع ملے گا آپ فوراں اس کو نکال دیں گے اپنے مال میں سے کیونکہ یہ حقوق لباد میں سے ہے اور بندوں کا حق آپ کے مال میں نہیں رہنا چاہیے پھر اسی طرح صدقہ فطر پر نائب مقرر کرنے کے بعد ادائیگی تک نائب سے یقین دھیانی کروانی چاہیے کہ وہ ادا ہو گیا کے نہیں یعنی فقیروں کو عملاً ادا کر دیا گیا کے نہیں کوئی جمع جوڑ کر کے تو نہیں رکھا گیا اور اسی لیے فلاحی تنظیموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقت سے پہلے کچھ اناج خرید لیں تاکہ جون جون لوگ پیسے دیتے جائیں ان کے حصے کا وہ غلہ نکال نکال کے پر فقیروں کو باٹھتے چلے جائیں یا پھر ان کے گھروں تک پہنچا دیں لیکن لوگوں کے کہیں بغیر فلاحی تنظیم خود پہلے سے صدقہ نہیں بانٹ سکتی کہ اگر کوئی آئے گا تو بس پیسے رکھ لیں گے کم تمہارا دے چکے ہیں ایسے نہیں ہو یہ کہتا ہے قرآن پڑھ کے رکھ لیا تو صدقہ نکال کے رکھ لیا نہیں ہوگا جب کوئی کہے گا کہ مجھے صدقہ نکالا جائے اور وقت پر کہے گا تو وہی دراصل صدقہ آدھا ہوگا اور صدقہ فطر کے جو مسارف ہیں وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ زکاة کے مسارف میں لیکن یہ ہے کہ ایک کال یہی ہے کہ یہ فقیر اور مسکینوں کا حق ہے اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اسی کال کو ترجیح دی ہے کہ یہ فقیر اور مسکینوں کو ہی دینا چاہیے باقی سب کے لیے نہیں ہے اور صدقہ فطر کے لیے نیک فقراء کو تلاش کرنا چاہیے اگر پتہ چلے بعد میں کہ جس کو صدقہ فطر دیا گیا وہ ونی تھا تو دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کی ادائیگی ہو جائے گی لیکن لینے والے کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے